محسوس ہو رہا ہمجھے کہ جیسے آپ میرے پوش آئے بیٹھے ہیں میں ہروں گروے یاروں جا کم یہ کرم ہے کرم ہے میں رو بروے یاروں جا کم یہ کرم ہے میں رو بروے یاروں جا کم یہ کرم ہے میں رو بروے یاروں جا کم یہ کرم ہے میں رو بروے یاروں جا کم یہ کرم ہے سب سے ہسے خدا کی قسم سب سے ہسے خدا کی قسم میرا سنم ہے اکلام اب آپ کے سامنے وہ خطاب ہونا چاہتا ہے کہ جس ہستی معظم نے اپنی تبلیغ اور اپنی طریقہ کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک ٹیوٹے ہوئے اس ٹیوٹر بیٹھ کر بھی تبلیغ کی اور زمین کے ریزداروں میں پتھروں پر بیٹھ کر نوجوانوں کے علماء کی طرف بنایا اور آج پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقامی سطح پر مجوسیوں کو کافروں کو عیسائیوں کو ہندیوں کو غیر مشروب طور پر اسمِ ذات کی دولت سے ہم قرار کر دیا سماتھ فرمائیے پیرو مشرد سرپرس طربانی انجمن سر فروشان اسلام ابن عالم محترم ریاضِ مبکور شاہی ساتھا خطاب استقبال فرمائے میرا شاہی میرا شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی آشکوں کے دل کا ماہی اور میرا ماہی تیرا ماہی بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز ساتھیوں اسلام علیکم ادھر آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے کوئی حکومت پر نقطہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر کسوے میں ہر گھر میں اہلِ دل موجود ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور غوث پاک کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالنا مقصد حالاللہ عزور پاک کے زمانے میں دو طرح علم تھا ایک ظاہری ایک باطنی ایک علم زبان والوں کے لئے اور ایک علم دل والوں کے لئے حالاللہ زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر کنات کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج وہی زبانی علم والے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اللہ مقام حاصل کر کے چلے گئے ہیں زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں وہ ہر کوئی جانتا ہی ہے اس کو جتنا طول پکڑے گیا ہے اتنا ایک نیا فرقہ بن جائے گا لیکن وہ جو باطنی علم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے علم لعدنی تھا یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کیلئے چون لیتا ہے ابھی شریح میں بھی اشارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تین علم حاصل ہوئے ایک زبان والوں کے لئے ایک دل والوں کے لئے ایک صرف میرے لئے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی اس علم کو ڈھونے کی کوش کریں لیکن وہ علم نہیں ملا ایک نیا فرفی کا مل گیا اب جو علم کتابوں میں نہیں ملتا حدیثوں میں نہیں ملتا تو پھر وہ کہاں ملتا ہے وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ملتا ہے سبحان اللہ اور سینہ بھئی سینہ سینہ بھئی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے جس طرح زہری علم کے لئے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح اس باطنی علم کے لئے سفید سینہ چاہیے سبحان اللہ اگر کسی شخص نے اندانہ دیکھا ہو اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑھیں گا یہ چھو چھو کرے گا وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پر ہیں یہ کس طرح اڑے گا وہ تمہارے بیزے کی نقل ہے اس کے نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوٹی ہے اس کی اوپر تین چھلکیں ہیں اور اس کی اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو ظاہری کرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی کرمی کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے میرا شاہی میرا شاہی عشقوں کے دل کا ماہی دنیا پر ہے کس کی شاہی اس بیزے کے اندر ایک چوزہ بند ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزہ بند ہے اور اس بیزہ نہ سوٹی کے اندر ایک فرشتہ بند ہے خان اللہ دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک فرشتہ بند ہے جب وہ انڈا پھڑتا ہے ایک چوزہ نکلتا ہے بغیر سکھیں سکھائیں چونچو کرتا ہے اس کی فطرت ہے چونچو اور جب یہ بیزہ نہ سوٹی پھڑتا ہے تو یہ بغیر سکھیں سکھائیں اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اللہ اس کی فطرت ہے یہاں سے پھر وہ آدمی دیکھتا ہے میں اللہ اللہ نہیں کرا میرے اندر سے کچھ چیز اللہ اللہ کری احبان اللہ وہ پرندہ بیدار ہو گیا یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی تصویح اور ایک دل والوں کی تصویح زبان والوں کی تصویح بزاروں میں بکتی ہے اس کا کیے کام ہے صرف ٹک ٹک کرنا زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ اب بغیر تصویح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تصویح کو کیوں ذریعہ بنایا ہے جس طرح بادل آپ اس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ اپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے سبان اللہ سبان اللہ لیکن اب رہاں سوال کی یہ نور عبادت ہے روحانیت نہیں ہے کیونکہ تصویح بھی بار ہے اللہ اللہ بھی بار ہے اور جو نور بنا وہ بھی بار ہے اب ساری عمر تصویح پڑھتے رہے ہیں عابد ہیں روحانی نہیں ہو سکتا اسی طرح بھی تصویح تمہارے اندر ہے وہ ابھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی وہ جو اندر بے دار ہو چکے وہ اس نے اللہ اللہ کرنی ہے وہ ایک مخلوق ہے اس گوش کے لوڑے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے اب تم اس کے استال بن گئے تین سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائی کہ تیری تصویح یہ ہے کبھی ہٹی کبھی ملی اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم بیٹھ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے صحیح اللہ صحیح سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدیوں سوتے ہو تو کچھ سوتیوں جاگدے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری راہ جا کر ہی باز کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے ہیں اب ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے وہ خون کو آگے بیٹھتی ہیں نس نس میں پہنچاتی ہیں پھر خون دل میں آتا ہے پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا پورے خون میں چلا گیا اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب نس نس میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ علی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گھونڈ اٹھیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر ازار اور سوا ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو یہ جو مسان ہے یہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے موں بہتر ازار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہتر ازار آوازیں یہاں سے بھی گھونی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے بھی سبحان اللہ بتایا کہ خودی کو کر بلنہ جتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کار ہے کہ لوگ ہیں پاگل ہو گیا اور منافق ہیں ریاکار یہاں پھر کسی شہر نے یہ بھی لکھ دیا گناہ گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ سبحان اللہ بھائی زہد و پارسہ کے لئے تو علماء ہیں گنہ گاروں کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں تو پھر گنہ گاروں کا بھی اللہ تعالی نے کوئی سباب بنانا ہے اب ایک آدمی شہاہ پیتا ہے اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں اب زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہ گئے اور گنہ گار کیسے پہنچ گئے سبحان اللہ جب کوئی نیکی کرتا ہے زہد و پارسہ نماز پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے اس کی کتاب پہ نیکی لکھتے ہیں فرشتے ہیں لیکن ایک اور ساتھ اور بھی عمل ہو جاتا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے پھر نیکیوں کرتا رہتا ہے کتاب نیکیوں سے بھار گئی اور دل تکبر سے بھار گئی اللہ اکبر کیوں کو تکبر کے نکالنے کیلئے علمِ باطن ہے علمِ باطن اس نے سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اس عابض زہد کو بھی دیکھا وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب دل کو دیکھا تو تکبر سے بھاپ آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گئی اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا اب وہ جو گنہ گھار تھا اس نے کیا وہ گناہ کرتا رہا اس کی کتاب کتاب پر بھی گناہ لکھتے رہے دل پہ بھی ایک سیاہ دبا لگاتے رہے عطا کیا ہوا ہے کہ اس کی کتاب وہ بھی گناہ اسے بھر گئی اور دل بھی گناہ اسے کالہ ہو گیا اس نے کیا کیا کہ کسی مرد ایک لندر کا دامن تھام لی اس نے اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا کتاب کو مٹانا نہیں سکھا سکھا لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا سبحان اللہ عدیشری میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتھیار ہے اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ 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 سکھا دیا اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا صاف شفاق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دیکھا جب اس کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مربان ہو گیا اور اس کی کتاب لکھی گی لکھی گیا گئی اور اللہ علیہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اللہ علیہ کرنے والے بھی بہت سخی ہو جاتے ہیں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرے بہترین دوستوں ہیں اس نے کہا کہ کنجیوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجیوسی رائے گاں کر دیتی ہے تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے اس نے کہا گنہگار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخانت جلا دیتی ہے جب کسی کے دل میں نص نص میں نور چلا جاتا ہے اس کو پھر نور بولتے ہیں کچھ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے ہیں لیکن جس کی نص نص میں نور چلا جائے وہ نور ہو جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اس سے پہلے تسبیح والے وہ مسلمان ہیں وہ مومن نہیں کہلا سکتا ہے وہ مسلمان ہیں مسلمانوں میں بہتر تحتر فرقی ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں مومن کی تشریح قرآن مجید میں احرام اکامی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بن ہو گئے جب نور تو بارے دل میں ہوت رہے ہیں سبحان اللہ جب دل میں نور اکر جاتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں واہبی ہوں وہ کہتا ہے بس امتی ہو تمہارا یا رسول اللہ تیرا شاہی میرا شاہی کور شاہی کور شاہی عشقوں کے مشن کا دائی کور شاہی کور شاہی بن کے مست بنانگے رہیں گے کور تیرے سنگ رہیں گے تیرے حدود پہ جان پیجنگے کور تیرے سنگ رہیں گے جب عام آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کو نور بولتے ہیں اگر وہ عالم بھی ہے زہری علم بھی ہے اس کو نور علل نور بولتے ہیں اور انہی کے لئے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانن ہوں گے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے کیونکہ جو علم علم کا تلک دل سے ہے جب وہ بولتا ہے دماغ سے دل میں آتا ہے دل میں نور ہے وہ علم بھی نور بن گیا اگر دل میں نور نہیں ہے تو پھر فسکوں سے جھوڑیں جب وہ علم پھر دل میں آتا ہے وہ فطرہ بن جاتا ہے اور جن کے دل میں نور ہے وہی عالم فطرہ ہے ان کو عالم سو کہتے ہیں اور ان کے لئے حضور پاک نے فرمایا جہل عالم سے ڈر اور بچ اس صحابہ نے پوچھا آلم بھی اور جہل بھی جس کی زبان آلم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو دل سیاہ یعنی جہل اس کو آلم زبانی کہتے ہیں اور یہ بھی داتا صاحب بھی آلم تھے خواجہ صاحب بھی آلم تھے ان کو آلم ربانی کہتے ہیں یہ بہت سے آلم تھے وہ اندر کے بھی آلم تھے وہ دنیا میں مشہور تھے یہ اللہ کے ہاں بھی مشہور تھے اللہ خوان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی کور شاہی کور شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی کور شاہی کور شاہی یہ تو مقام مومن کا ہو گیا ہے نصوے اللہ علیہ جاری ہے مومن ہے ولی نہیں ہے مومن ہے صرف چوبیس دن کے اللہ علیہ ہو رہی ہے نصوے نصوے ہو رہی ہے لیکن ابھی وہ مومن ہے ولی نہیں ولایت کیا ہے یہ گاؤس پاک کی تعلیم کیا ہے فرماتے ہیں کہ ولایت تیرے اندر ہے جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا کہا وہ کافر کا ہے ہندو کا ہے مسلمان کا ہے تاریخ کو ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولیوں نے وہ ولایت کا راز کیا ہے یہاں حرق اللہ اللہ ہونا یہ ولایت نہیں ہے ولایت یہ ہے کہ یہاں پڑھا ہے اگر حضور پانک کے قدموں میں ہے حل اگر اللہ تعالی کے ہم موجود ہے وہ ولایت ہوئے ہیں سلام اللہ سلام اللہ تم نے دیکھا ہوا رات کو سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو خام ہیں تو ہم نہیں روتے ہیں لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے تمہارے اندر میں ست مخلوقیں ہیں بقیدہ ان کے نام ہیں قلب روح سری خفی اخفہ انہا نفس نو ان کے خلیفے ہیں ان کو جسے بولتے ہیں سولہ مخلوقیں تمہارے اس اندر بند ہیں وہ ایک مخلوق شیطانی ہیں جس کا نام نفس ہے وہ شیطانی میں وہ میں خواب میں گھونتی رہتی ہے باقی مخلوقیں تمہاری نسوں کے اندر ہیں چپٹی ہوئی ہیں سو رہی ہیں اب اللہ اللہ کے نور اندر نسوں میں جب گیا تو وہ بیدار ہوئی سبحان اللہ جب وہ بیدار ہوگی تین سال تک تم نے ان کو اللہ اللہ کر رہی تین سال کے بعد تم ڈٹ کر سوتے رہے وہ اللہ اللہ کرتی رہے ان کی خورائک گوشت روٹی نہیں ہے ان کی خورائک اللہ کا نور ہے جب انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی اب خواب آنا شروع ہو گئے کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منل آ رہے ہو خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہو اب ان چیزوں کے ذریعے وہ جو چیزیں اندر بیدار ہو گئی بارہ سال لگتے ہیں سنا ہوگا کہ خلاں بزرگ ہیں بارہ سال کا چلا کٹا دس کا کیوں نہیں کٹا تیرہ کے کیوں نہیں کٹا بارہ سال میں وہ مغلوقیں جوان ہو جاتی ہیں جس طرح پندرہ سال کے بعد بچہ بالک ہو جاتا ہے نوکری کے قابل ہو جاتا ہے اسی طرح بارہ سال کے بعد وہ حضور پاک کی محفل میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب وہ بالک ہو گئی اس وقت وہ تمہاری سوچ کی موتاج ہوگی تم اس کے استاد ہو تم نے سوچا ہے دیکھیں حضور پاک کیا کریں تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں اللہ اس وقت بلشاہ نے فرمایا ہے کہ لوگ کی پنجھ میں لے تو آج سے گھر میں لے لوگ کی مسیطی آج سے قدمہ جو لوگ پانچ وقت رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہاب مسجد ہے باجمات ہو جائیں گے اور کیا کریں گے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ نے کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ بن کے مست ملیں گے رہیں گے قدموں میں پہنچ گئے نمازے تو گئے اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے تم نے سوچا یہ مغلو کے سینے سے نکی اوپر پرواز کر رہی ہے فرشتوں نے روکا نہیں روکی کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المامور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے یہ بیت المامور سے بھی آگے چلے گی وہاں پہنچ گئے جہاں رب کی ذات ہے اللہ اکبر ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے والی وہاں پہنچتے ہیں اللہ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشفل مخلوقات ہے اس وقت کہا اس وقت نہیں اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے مرنا تو سب کو ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں خواہ نبی ہے خواہ ولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے اگر آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں تو پھر درباروں میں فیض کیوں ہے پھر درباروں میں کیا ہے دربار والے کی بھی روح اوپر چلی گی وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بھی سبحان اللہ نماز پڑھتی ذکر کرتی لوگوں کو فیض پوچھاتی اور قیامت تک ان کا سواب ان کی روح کو ملتا رہے گا شبہ محراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں فیضا اوپر پہنچے دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں مجدد علف ثانی دیمت اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلان دن خانے کعبے میں دیکھا فرمانے لگے میں تو نہیں گیا دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا فرمانے لگے میں نہیں گیا دیسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا فرمانے لگے میرا اندر تھا جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان کے اندر وہ اندر موجود ہیں اگر تم ان سولہ میں سے ایک کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو پھر وہ چالی سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر زندہ ہی مردہ ہو پھر علامہ اطبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری اب میں تجھے اللہ کروں یا تُو اللہ کرے وہ اللہ کرنے والے چیزیں ہی ختم ہوئے اب کیا ہے غوث پاک کی ایک وقت میں نو عدمی دعوت پر کئی سنا ہوگا لوگوں کے گھر لیا کے کھانے کھایا بعض لوگ تو کہتے ہیں کیسے ہو ناممکن ہے جو ان کو ماننے چانے والے ہو کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے پتہ ان کو بھی نہیں کیسے ہوگی کہتے ہیں ان کی قرامت ہوگی بھئی قرامت کا بھی کوئی سبب ہوتے ہیں غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں معزن کے پاس تھا اور وہ جسم کے اندر کی مخلوقیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں سمان اللہ جو کام جن اور فرشتیں کر سکتے ہیں وہی کام وہ مخلوقیں کر سکتی ہیں اب بگر انہوں نے کھانا کھایا ہوگا بیٹھی بھی ہوں گی اٹھی بھی ہوں گی باتیں بھی کریں ہوں گی جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے نماز میں یہی کچھ ہے ہو سکتے ہیں ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے کہتے ہیں نا وہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا وہ جسم کی اندر کے چیزیں عرش مولا میں جاتی ہیں اس حاب کس کو ملتا ہے جس کی ہے اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا وہ آزاد تھی وہ جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہیں اور آج تک لوگوں کو فیض پوچھا رہی ہیں آہو دل کی صفائی کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو اس عمد کو طریقہ ملا وہ کسی نبی کو بھی نہیں ملا موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی ذکر کرتی ہے اور ان کی عمد بھی یا رحمانوں کا ذکر کرتی ہے عیسیٰ علیہ السلام یا قدسوں کا سلمان علیہ السلام یا وہابوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے اولالعظم مرسل کا کلمہ پڑھتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام ہی کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی عمد موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا میں نبی ہو کے ایک عمدی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتیور میں بھی ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرہ رہے ہیں اللہ حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار ایمانوں کا صفاتی نور تھا ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرہ سبحان اللہ اور حضور پاک کے تخیل وہ اسم اس امت کو ملاتا بھی اس کو فضیلت ہوئی امت سے ڈرتی ہے یا محروم ہے ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی تمہارے شکل کے کئی آدمی ہوں گے آئیں گے آج چکے ہوں گے نام کے بھی نہیں یہ یار ایمانوں سے چمک رہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار ودودوں سے چمک رہیں دعود علیہ السلام کی امت اور یہ جو علموں سے چمک رہے ہیں حضور پاک کے امت میرا شاہی میرا شاہی اور دنیا پر ہے کس کی شاہی اور دین نبی کا سچا دائی وہ ایسان جس سے تم کو فضیلت ہوئی تم کہتے ہو کہ ہم کو سب امتوں سے فضیلت ہے شکلوں سے نہیں ہے شکلوں سے یہودی تو ہم سے بیٹھتے رہے ہیں وہ پیسے سے بھی نہیں ہے پیسے سے صحیح تم سے آگے ہے تو تم لوگ کسی سے فضیلت ہے فضیلت اس میں ذات سے ہے اللہ اللہ لائنے میں فضائیہ سب سے بیٹھتے رہے کیوں وہ جہاز ہے اس کے پاس جہاز سے لڑتی ہے اگر اسے جہاز سن جائے تو وہ بندوق ہوئے لے اس سے بیٹھتے رہے جب تم سے اس میں ذات چھن گیا تو وہ صفاتی اسمہ والے تمہارے پہ حکمرانی کر رہے ہیں تم ان کے موتاج ہو ہم نے یوکے میں دیکھا ہر مسلمان ان کا موتاج ہے کیوں موتاج ہے اس میں ذات چھن گیا یہ اس میں ذات کسی نبی کو ہی نہیں ملا وہ کستر ہے یہ تم وہ ملا ہے سب سے پہلے حضور پاک کو عطا ہوا حضور پاک سے پھر نو صحابہ کہ ہم تو ملا جنہوں نے اس سے سلسلہ پھیلایا یہ چشتی نقشبندی قادری اسی زمین آتے ہیں یہ نو سلسلے سے کٹتے کٹتے چار رہ گئے اور چار میں سے بھی تین رہ گئے وہ سروردی بھی کٹ رہے ہیں کیونکہ وہ ذکر اللہ کو چھوڑ کے سر منات خانی میں لگ وہ سر زبان میں لگ گیا اس نے دل کو چھوڑ دیا نو صحابہ اکرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے گاؤس تھے بارہ اماموں سے پھر لے گئے گاؤس پاک کو دے دیا تب آپ گاؤس آزم کہا سبحان اللہ اب اس میں جا گاؤس پاک کے پاس ہے آپ کو کہیں سے ملے خواب میں ملے کسی شایخ سے ملے آپ گاؤس پاک کے مردوں میں سلسل جاتے ہیں جن لوگوں کو ان کے زمانے نہ ملا وہ ان کے اصلی مرید ہیں جن کو ان کے زمانے کے بعد کسی بھی مرسلے سے ملا وہ ان کے داخلی مرید ہیں آپ پاک نے ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے تمہاتے ہیں میرا مرید بہت بڑا ہے تو ایمان سے کبھی بھی نہیں جائے گا فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی کائکر ہوگا پھر فرماتے ہیں کہ میں زمانے کو مانتا ہوں اللہ تعالیٰ وہ زبانی تو زبانی تو توتر اللہ تعالیٰ کر لیتا ہے اسے کی سجدان بور ہے مطلع کے کبوتر بھی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو کیا وہ گاؤس پاک کے مرید ہو جائیں گے نہیں آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے ادھر حدیث کہ جس کی زبان پہ مرتبہ کلمہ ہوگا بغیر اس آب کتاب کے جنت میں جائے گا حدیث اور کول ٹکا گئے اب بغیر اس آب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا ہر آدمی کا گمان ہے کہ مجھے کلمہ آتا ہے مرتبہ پڑھ لوں گا لیکن ہزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے گیا مرنے سے پہلے زبان ہی بند ہو جاتی ہے کسی کی تین دن پہلے کسی کی کئی دن پہلے وہاں دھر کہاں مر بھی رہا اور کلمہ بھی پڑھ رہا حضرت امام راضی رحمت اللہ جن کا بھی انہوں نے بزرگ انہوں نے کسہ بتایا بھی انہوں نے کلمہ کے اتنا تقرار کیا کہ ان کی زبان ہر ایک کلمہ میں رہتی لیکن جب وہ باتیں کرتے تو کلمہ بند ہو جاتا کیونکہ زبان کلمہ میں رٹی ہوئی تھی موت کا وقت آگیا اب شیطان نے سوچا یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں گے ہیں تو جنتی ہیں بغیر حساب کتاب کی جائیں گے ایسے کروں ان کو الجاد ہوں تاکہ کلمہ نہ پڑھ سکیں ان کا حساب کتاب تو ہونا اللہ اس نے آگے پوچھا بتاؤ بھئی تم نے رب کو کیسے مانا دلیل دو دلیل دی نانو دلیل دے دی اس کا مقصد تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکلے کلمہ نہ پڑھ سکیں اوپر حضرت نظم کو بہت دور سے دیکھ رہے تھے اور پانی کا چھینٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہیں میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا کلمہ پڑھ سبحان اللہ اور تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کر رہے تھے وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں ہر کلمہ پڑھ رہی تھی عام آدمی کیسے کہہ سکتا کہ میں کلمہ پڑھ رہی لیکن جو بہت سپا کے مرید ہیں بہت سپا فرماتے ہیں اگر میرا ایک دفعہ کوئی مرید ہو جائے ایک دفعہ اس کا کلب جاری ہو جائے اس کی زندگی گناہ میں بھی گزیں مردے وقت اس کا کلب جاری ہو جائے جارا شاہی جارا شاہی اور دنیا پر کس کی شاہی اور پر کے پست پلندے رہیں گے دنیا پر کے سندگی رہیں گے آپ کیوں ان کا مرید تھا اس کے دل کی دردنہ لالہ کری تھی وہ مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا عدیشی میں زبان کے مطلب ہے یہ زبان خواب وہ زبان اس دل کی زبان کو اس زبان سے سکت بنا جارا فضلت ہے مر بھی رہا تھا اللہ اللہ کر بھی رہا تھا اتا مر گیا پھر بھی گیٹ سے گل دیکھ اللہ اللہ کرتا ہے پہلے جان کلتی ہے اور میں دل کی دردن مان ہوتی ہے بغیر صاحب کتا جنند میں کیسے جائے چلا گیا سب سے پہلے پوچھتے ہیں بتا تیرے رب کون ہے پوچھا تیرے رب کون ہے وہ خاموش ہے کون پیسے اٹھایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمک رہا ہے دیکھ لیں جو پولیس والے ہوتے ہیں پولیس کی مور جو اللہ والے ہوتے ہیں کیا اللہ پہ بہت ہے تیرے شاہی تیرے شاہی تیرے شاہی تیرے شاہی اس نے لکھے کے مطابق روح کو بررخ میں لے کے جانا ہے وہاں کچھ بھی لکھا روح کو دیکھا اللہ علیہ سے چمک رہی ہے اس کو رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بہشت میں داخل کر وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دمک اس کا حساب کتاب اس طرح سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا اور غاؤس پا کے مرید بنتے کیسے ہیں زاکر قلبی بنتے کیسے ہیں یا را جبی یا را جبی یا را جبی یا را جبی یا را یا را علمدد علمدد یا را دکین کرو کہ ایک دفعہ غاؤس پا کا مرید بن جائے کوئی خوفر کوئی ڈرنے لیکن آسوان کا بنتا کیسے ہے یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے گیار میں دینے سے مرید نہیں بنتا مہب بنتا ہے مہب ہے اگیتن مند ہے مرید ہے مرید کیسے بنتا ہے غاؤس پاک نے خود بھی مرید بنوائے ہیں اور اپنے ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہیں جو ان کے مرید بنوائے ہیں جب کسی کو ذکرِ کلپ دیا جاتا ہے اس کے حولیے کو فرشتے بیتے معمور میں لے جاتے ہیں ساگن کے اندر اندر ہیں بیتر معمور والی مخلوق سے اللہ تعالیٰ خود کلام کرتا ہے پوچھتا ہے اس کو کون لے آیا جہاں سے ذکر اتا ہوا تو میں لائیا کیوں لائیا اے اللہ تیرا دوست بنانے کے لئے اب اگر اللہ کے مرضے نہیں ہیں اس کو دوست بنانے کی تو کہے گا مجھے دوست نہیں چاہیے پھر آپ ہزار کاملین کے پاس دیں کوئی ذکرِ کلپ جاری نہیں ہو سکتا ہے اگر اس کی مرضی ہوئی پھر کہے گا اس کے زامن کون ہے میں اس کو دوست بنالوں دوست کو تو آزمائے بھی جاتا ہے تو آزمائے ہوں یہ بھی ہر جب اس کے زامن کون ہے اس سے دوست پاہ کام آتے ہیں میں اس کو جانتا ہوں میرے نام پہ جیتا مرتا ہے اس کی زمانت ہے اچھا گوئی کون دے گا پھر جن دو دو باروں پہ جائے جاتا تھا وہ گوئی دیتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں پکہ سننی ہیں وہ اس کی گوئی دیتے ہیں تب اگر گوئی نہ دیں تب بھی مسئلہ خواب ہو جاتا ہے اچھا تصدیل کون کرے گا پھر عزور پاہ تصدیل کرتے ہیں سبحانہ جب عزور پاہ تصدیل کرتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کا اطلب جاری ہو جائے پھر وہ کہتا ہے میں رات تو سو رہا تھا میرے اندر سے اللہ لے شروع ہو گئی اب وہ جیسا ہو گیا ہے وہ زمانت والے جانے ہیں وہ تصدیل کرتے ہیں ان کے مسئلہ انگی رہے گے جوانتے سنگرین ان کے مسئلہ انگی رہے گے جوانتے سنگرین اللہ کی ظلمہ ستم سہیں گے جوانتے سنگرین انہی لوگوں کے لیے ہے جن کی شفاعت کرائی جائے گی انہی کے لیے کیوں گے انہی کی اضامن بیچ بہن اللہ اور یہ دو علمیں تمہارے پاس علمِ باطن اور علمِ ذہر یہ دین اسلام کے دو بازوں ہیں ایک بازوں سے پھرندہ ہو نہیں سکتا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو شیطان روکتا ہے نماز پہلی ذکر میں کیا ہے تاکہ وہ ایک فرمہ رہے اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو شیطان مرکتا ہے ذکر کر لیے یہ دذاہر نماز میں کیا ہے زہر والا باغ smokتا ہے باطن والا کو ہندر لیکن جو لوگ صرف ظہر میں ہیں ہم نے دیکھا کہ کئی حسانوں مصدوں پہ چکر لگا رہے ہیں ملا کچھ نہیں اور جو لوگ نماز پہ چھوٹے صرف ذکر میں ہم نے ان کو جنگوں میں دیکھا وہ جنگوں میں چکر لگا رہے ہیں ملا ان کو بھی کچھ نہیں ملا ان کو جنہوں نے زہر کو بھی سدھارا اور باطن کو بھی سدھارا اور یقین کرو ان دونوں علموں کے بغیر نماز بھی کونی ہوتی نماز میں تین شخص ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا کل ہو باللہ خید کہہ دی دی اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا حضور پاک نے لوگوں کہا کہہ دی اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا وہ مسلمان ہوئے جنہوں نے نمی مانا وہ کافر ہیں جنہوں نے ہلو جو کری وہ منافق ہوئے اب مسلمان کس کو کہتا ہے کہہ دی اللہ ایک ہے یہی ایک نکتہ ہے سمجھ میں آ جائے تک اور مسلمان جنہوں نے دیل کو کہتا ہے کہتا ہے اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کار میں آٹھا ہی نہیں ہوں ایلو جت کری نا پھر کہتا ہے اللہ اس وقت اللہ بے نیاز ہے دیل کہتا ہے نہیں بیری بھی مہاو ہے ایلو جت کری نا لامیالی دوالامی علیہ دیل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہو گئے انشاءاللہ جو زبان پر ہوئے وہی دل پر ہوئے تو وہ صادق ہے نا وہی مومن ہے نا تو زبان پر ہو تو دل میں ہو تو منافق ہے نا کافروں کی زبان ہی کلا رہی کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسکروں جسم عمل نہیں کرتے بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا یہ نماز دکھاوا ہے کلانمی فرماتا ہے تو نمازوں کے لیے تو بھئی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہے ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے بڑے اٹھٹ خشو خضو سے نماز پر ہیں لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے نماز پر ہیں بڑا اچھا آدمی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہ عملوں کو دیکھتا ہوں شكلوں کو نہ تیری دیاری کو دیکھتا ہوں نہ تیرے سجھے کو میں تیرے کل logic دیکھتا ہوں جس کو دنیاں دیکھتی ہے اس میں HOWwwww لگا جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں قلعہ دا ہے جس کو اللہ دیکھتا اس میں قلعہ دا ہے یہ نماز دکھاوا ہے ساری عمر پڑھتے رہے ہیں اکیلے ہم پڑھتے رہے ہیں تب بھی دکھاوا ہے اور یہ نماز تباہی بھی ہے تباہی کیسے لوگوں نے کہا بہت اچھا آدمی پانچ بک کا نمازی ہے تکبر آیا ہے اور دوسرے ہی کہا تاجیب بھی پڑھتا ہے اور تکبر آیا ہے اور ایک اندر نمازی کو دیکھا بڑی ایک حر سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اور یہ نہیں پتا تکبر آیا ہے نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا اس کو تکبر بھی پڑھتا تھا جب اس میں تکبر کی انتہا ہوتی ہے تو کہتا ہے اس وقت سب سے بہتر میں ہوں اس پوری دنیا میں کیونکہ تحجیب بھی پڑھتا ہوں ساری نمازیں بھی پڑھتا ہوں کہتا ہے کہ حضور پاک افضل ہیں ساری سن سے اپناتا ہے جب ساری سن سے اپناتا ہوں جب مقابلے کے لیے پھر کہتا ہے مجھے بھی نوزور پاک میں کیا فرق ہے وہ کہ میرے میرے بھائی کی طرح ہیں جب ہی آتا کرتا اس ہمان ہی چلا گیا وہ نمازیں اس کا ہمان ہی لے بیٹھیں یہ نماز صورت ہے اس کو ہر آدمی پڑھ سکتا ہے اس پہ پڑھنے کوئی کمال مال نہیں بہتر فرقے والے کیا نماز پڑھتا کیا بہتر فرقے والے کیا کہیں کہ ایک نماز طبعی بن جاتا ہے اور وہی نماز میں بہتر فرقوں میں تقسیم کر دیا وہ مومن کی نماز ہے جو مہراج بن نہیں مومن پہلے مومن بننا شرح ہے جب وہ مومن بن گیا اس کے لئے تمہیں سب سے پہلے اللہ اللہ سیکھنی ہوگی دل کی دردنوں کو اللہ اللہ نہ لگانا ہوگا اس وقت تم کوشش کروگے کام کار کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں پھر کوشش کروگے کوئی اخبار رسالہ پڑتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے کام 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 کار کرainے پھر کوشش کروگے نماز پڑتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے اُقصق زبان کہے گی کہاتے اللہ یہ کہتے دل دائے گا اللہ اس لئے دل کہے گا اللہ اللہ لا میان لد و لا مولد دل کہے گا اللہ اللہ زبان اکار کری ہے دل تصدیق کر رہے اور جسم عمل کر رہے اب جو زبان میں وہ دل میں زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں زبان قدیل سے منواری ہے کہہ دی اللہ ایک ہے اور دل بغیر دلیلی امان رہا کہ اللہ یاد زبان کا تصرف ہے امریکہ سے بولتے ہیں جہاں سنتے ہو اور دل کا تصرف ہے جہاں گوٹا ہے ارشم اللہ والے سنن تمہاری اس نماز یہ ارشم اللہ میں پہنچائے گا وہ نماز ممن کا محرات ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آتوں سے کوئی کام کار مجھے اتراز نہیں میری نمے کام کار مجھے اتراز نہیں کشموں سے اتراز نہیں ادھر ادھر شہر کار مجھے اتراز نہیں میری مغلوب کو دو اتراز نہیں ایک چیز میرے یہ چھوڑ دینا چھوٹا سا دیا اگر تو نے اس کو بھی دنیا میں لگا دیا تو تیرا میرا تلق ختم ہی ہو گیا اس نے اپنے تلق کے لیے تمہارے اندر یہ تیلیفون رکھ دیا اگر تجھے مجھ سے رابطہ کرنا اس تیلیفون کو ساپ کر لے جب میں تیلیفون ساپ ہو جائے تیری نماز کیا تیری ہر بات مجھ تک پہن جائے گی میری مغلوب میرے مغلوب اب لوگ ولیوں کے پاس جاتے ہیں دعا کے لیے جاتے ہیں وہ دعا خود بھی مانگ سکتے ہیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتے ہی تک پھدر جاتے ہیں قبول کیوں نہیں ہوتے ہو ٹیلیفون ہی ہوئی ہے ٹیلیفون ہوتا لازم پر جا ٹیلیفون ہی نہیں ہے ولیوں کے پاس ٹیلیفون جب ان کے پاس جائے گا اپنی حاجت جان کرتے ہیں فور اللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ان کی حاجت بری کرتا ہے یہ جو دربار والے ہوتے ہیں یہ جو ان کی مغلوقیں وہ لطیفیں وہ ہیں ان کی روحے درنے ہیں ان کی وہ مغلوقیں اندر کی مغلوقیں وہ یہاں بیٹھے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مغلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا ہے بھائی فرشتوں کو بھی تم جانتے ہیں جنوں کو بھی جانتے ہیں سب کو جانتے ہیں یہ ایک مغلوق ہے جس کے پر جہاں وہ لوگوں کو وہ فرماتا ہے اس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا یہ ایک نوری مغلوق ہے جو تمہارے اندر سے نکلی ہوئی ہے اور تم بھی اس کو نہیں جانتے ہیں اور جب یہ نوری مغلوق نور کے ذریعے جوان ہوتی ہے پھر جب یہ نوری آت اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بڑی جلگلی دعا قبول کریں میرا شاہی میرا شاہی عاشقوں کے پشن ندائی اس وقت یہ ہے کہ ولی کی نسبت کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن نسبت بھی ولی کی ہوتا ہے اگر کوئی شہر نبی نہیں ہے تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کافر کہتے ہیں اس کو ماننے والے بھی کافر ہوگئے ہیں اگر کوئی شخص ولی نہیں ہے تو ولی کے دعویٰ کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہوگا کافر نہ ہو لیکن کفر ہی نزدی پہنچ جائے اور اس کو ماننے والے بھی کم مخت اور بے نسی یہ ولیت وراثت ہی ہیں اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی وہ آلہ کا کام ہے جب نبوت وراثت ہی ہیں تو ولیت کیسے وراثت ہے اب ہم نے یہاں بھی دیکھا جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جن کو خواب آگئی سچی خواب ہے جو گئے ولی بن گئے تاویر دینا شروع ہوگئے ولی بن گئے کسی جو سجادہ نشین ہوگئے گردی نشین ہوگئے اپنے آپ کو ولی بن گئے یقین کرو کہ وہ لوگوں کی عمریں برباد کر رہے ہیں وہ لوگوں کے قاتل ہیں تمہارے اندر وہ مخلوقیں ہیں جن کو پیدای کیا سکتا ہے وہ مخلوقوں کی طرف جاتے نہیں ہیں تو مخلوقیں ختم ہو جاتے ہیں تو وہ قاتل ہو گئے میں ولی بن اس کو بولتے ہیں اگر تمہاری وزیراعظم سے دوستی ہے یا اس سے بات چیت ہو یا اس کو دیکھا ہو نہ دیکھا ہوئے نہ بات چیت ہے کہتے ہیں ہمارے اس سے دوستی ہے نہیں اگر تمہارے ولی اگر تم کو ہے یا اتا قدیدار ہو یا اس سے ہم کلام ہو اگر ہم کلام دی نہیں ہو اور دیدار دی نہیں ہو تو تمہاری ولیت تمہارے کو جہنم میں لے گئے گی اور جو ساتھ تمہارا جو مال ہے جو بیٹھ کیا ہوا ہے وہ بھی تمہارے ساتھ کے جائے گی اب ولیت کی نشانی کیا چور کو چور پہ جانتا ہے ولی کو ولی ہو گیا پہلے جمانے میں اگر کم کہتا ہے کہ میں ولی ہو گیا وہ آر دس میں سے چار پائے روشو زمیر ہوتے کہتے ہیں غلط ہوتا ہے غلط کہتے ہیں آپ نے زگر آمان میں انہوں نے بہت سے دعویت کیا تو لوگ کتنے بے زمیر ہو گئے تو کائے شاید ہو گیا ہو گا سب سے پہلے ولی کا دامن پکڑنے سے پہلے بس ایک نسخہ ہے تمہارے دن سب سے پہلے آپ اپنے دل کی دھردنوں کو اللہ اللہ میں لگا لوں جب یہ اللہ اللہ میں لگ جائیں گی پھر کوشش کرنا ہے کار کار کرتا ہوں اللہ اللہ ہوتی ہے تسلی ہو جائے گی پھر کسی ولی کے دربارہ جانا جب دربارہ میں جاؤ گے رکت تیز ہو جائے گی اللہ اللہ تیز ہو جائے گی سمجھو گے یہاں بھی ولی ہے پھر دوسرے سر بار پر جلے جانا وہاں بھی رکت ہوگی زکر تیز ہو جائے گا سمجھ جانا یہاں بھی ولی ہے عدیس ری میں ہے کہ ولی بھی پہچان جس کی مہفر میں اللہ علیہ سے ہو جائے بھئی تمہارے اندر اللہ علیہ تھی وہاں اور تیز ہو گئی تم پہچان گئے اللہ علیہ لینے ہیں تو تم بندی ہو پھر کیا پیزن ہوں گے پھر تم اپنے پیو مرشد کے پاس سالے جائیں اگر وہاں بھی اللہ علیہ ہوتی ہے تو پھر تمہارے یقین کامل ہو گئے ولی بھی ہے جیسا بھی ہے شرط ہے تین دفعہ جا کے ایک دفعہ بھی ہوئی تو پھر سخیس حیثان وہ فرماتے ہیں اس کو طلاق دے دیں بلکہ انہوں نے کہا ہے تو اس کو سپوری میں بند کر کے پھر جب بھی تمہیں ملے گا تو ولی بھی شروع ہو گئے یہ اس کی پہچان ہے اس کے لئے ہم تمہیں نہ بیعت کریں گے نہ کوئی نظرانہ لیں گے یہ ایک راز ملے تھا وہ تمہیں بتا دیں گے جب یہ تمہارے اندر راز آ گیا اب سونے کو سناری کسوٹی سے پرک سکتا ہے دوسرا نے پرک سکتا اس وقت تم خود جہوری بن جاؤ گے جب جہوری بن جاؤ گے پھر جہاں بھی تم کو بہتر ملا بان جا کے بیعت ہو جائے گے اس وقت ہر آدمی کو یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میرے پان ہے کہ آلہ بڑا کرم ہے کیوں اتنا بڑا افسر وہ کرم نہیں دور گیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ بڑا کرم ہے کیوں اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ آلہ بڑا کرم ہے کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں دور گیا اسی کو کرم سمجھتے ہو ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو یہ چیزیں تو کافروں کے پاس پاس تم سے سے زیادہ ان کے پاس ہے جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تمہارے سے کیا کرم ہوا یہ کیا کرم ہوا اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے یہ تمہارے پاس اس کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو جار پاس ہاتھ دن میں انگر سے اللہ نے شروع ہو گی تو اس کا کرم ہو گیا فس کرو نہیں اس کرو تم تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں ذکر کسی کا کیا جاتا ہے جیسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا اس کے خلاف فتوے دیتے ہو تو تمہارے اور اگر کا کوئی کرم نہیں جائے کرم ہوتا اگر تم کو اپنے ناملے وہاں میں لیتا اللہ اگر اس کے کرم ہوتا تو تم کو اپنے ناملے وہاں میں لیتا پھر تم کو یہ پفسی دیتا پھر ہم سب سے کرم ہی کرم ہے اب اس کی ایک جالت اوپر سے ہے ایک جالت نیچے سے ہے انہوں نے جیسے ہم پر دے دیتا وہ شیطان تو نیچے ہے یہاں بھی انہوں نے اپنے معافت چھوڑے ہو اب تم یہاں ساری رات عبادت کرتے رہو شیطان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتا ہے تھکتا رہا دل 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 میرے ہاتھ میں جب جیچوں گے مور دوں لوں اور تم ایک دن شکایت ہے میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں پرسکتا وہ شیطان نے دل مور دیا جب کوئی شخص اس میں اللہ کو گل میں بسانی کوئش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر یہ اللہ اسے اندر جلا گیا اس کا گل منعور ہو گیا یہ تو ساری عمر کے لیے میرے آتھوں سے گیا باہر بستان بیر احمد اللہ جنگل میں چلے گئے جب باقی پارک کرتے تو شیطان کونے پر کھڑک دیکھتا رہا لیکن جب وہ اللہ کی ذر پر نکاتے تو قریب آگیا ان کو صداتا صحاب پر صریعت ہیں ایک دن ڈھنڈا لے گے اس کے پیچے باقے آج اس کو ماروں گا آواز آئے یہ باہر زی یہ ڈھنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے سٹا تو اتنا ذکر کار ہے اتنا ذکر کار ہے کہ نور علیہ نور ہو جائے اور جب باہر زی بستان مرحمت اللہ نور علیہ نور ہو گئے تو شہر گستان سے جادیو گاری چلے گئے اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا اور اللہ اللہ کرنے میں اور پہ کئی قیدے ہو جاتے ہیں بعض کے دلوں پہ اللہ درج ہو جاتا ہے قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ جن کو دلوں پہ ایمان لکھ دیا وہ لفظ اللہ ایمان ہے کچھ لوگ اللہ علیہ کرتے رہتے ہیں ان پہ حضور پاک کا روزہ مبارک درج ہو جاتا ہے پھر وہ کہیں بھی ہے مدینے میں اور کچھ لوگ اللہ علیہ کرتے ہیں ان کے دل پہ کھانا کعبہ بس جاتا ہے اے دخوا مجید فرماتا ہے یہ باطری مخلوق جن فرشتے ان کو سجدہ کرے ہیں بڑے گبرائے استرائیت تو نہیں ہو گیا سجدہ تو انسان کو جائز نہیں ہے یہ مجھے کو سجدہ کرے آواز آئی گبراؤ نہیں یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے وہ جب تمہارے اندر کھانا کعبہ بس گیا اس کو سجدہ کرے جب رابعہ بسی رحمت اللہ کے دل میں کھانا کعبہ بسا نوری عربان سے بسا اس کعبے کو حکم ہوا کہ جا تیری بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے گارے مٹی سے رکھی اس کی بنیاد میں نے نور سے رکھی جا اس کا تواف کر اور وہ کعبہ اس کا تواف کرنا شکل گیا اور اسی بات پر منصور شاہ منصور کو پھانسی ہوئی وہ کہتے تھے تو اس کعبے میں کیوں جاتا ہے وہ تیرے اندر کعبہ اس کو کعبہ منات بہتر ہے کہ وہ کعبہ اس کا تواف کرے اور شیطان کو پتا ہے کہ ذکر اللہ سے اللہ اللہ سے آدمی ان مراتب تک پہنچ سکتا ہے پھر وہ ان کو روکنے بھی کوئش کرتا ہے پھر اس کے پاس شیطانی دنگ بما اسلح حکم دیتا ہے جاؤ اس کو بات کرو پر بات کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر میں جائے اس کو ذہنی بات میں لگا دو لیکن نوافر میں لگا دو روزوں میں لگا دو لیکن دل کی توقیل لے کے جائے اب تمہارے پاس تو ایک دن بھی نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرو وہ آئیں گے یعطوں میں ستائیں گے بعض نیاہیں بیمار کریں گے بعض نیاہیں پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں لوگ ڈرتے ہیں کہ اللہ اسے پاگل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی پھوٹ دیتا ہے وہ شیطانی فوت تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوت شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوت اس وقت تک تمہارا ساہ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگلی پھر بندہ نہیں رہے بندہ نواز ہتان گئے پھر وہ غریب نہیں رہے غریب نواز ہتان گئے میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی تیرا ماہی میرا ماہی بہت شاہی اور جن سے ہم نے دھیمت بائی بہت شاہی اب اگر باہ صرف سنا دی جائے تو تمہارا بھی وقت برباد رحمانی وقت برباد کیا جب تک اس کے اوپر عمل نہیں بھئی سنا کے چلے جائتے ہیں دو چار یعنی یاد رہتی ہے اس کان سے سنی اس کان سے نکل گئی لیکن جب تک عمل نہ ہو تو تمہارا بھی وقت برباد ہمارا بھی وقت برباد اب اس کا طریقہ بھی بتا دیں ہو سکتا ہے کوئی اہلے دے لکھو روزانہ کالی پنسل سے سفید کاؤز کی اوپر چیست مرتبہ اللہ لکھیں گے بڑے خوشکت لکھیں بڑے پیار سے لکھیں ہو سکتا ہے اس ماں تک دیکھ رو فجر کی نماز کے بعد بہت اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کو وقت میں یسر ہو جائے اگر فارغ ہیں تو دن میں کئی بار سیاست مرتبہ اللہ لکھیں جب بھی لکھیں سیاست مرتبہ لکھ کے کلم اٹھا لیں تھوڑے دن آپ لکھیں گے ایک وقت آئے جاتا ہے جو آپ کاغش پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیرنش ہو جائے گا کسی بھی چیز کو آپ پیار سے دیکھیں اس کا نقشہ آنکھوں میں آئی جاتا ہے جب آنکھوں میں آتا ہے پھر خواب میں کوئی نقشہ چل جاتا ہے ایک دن آئے جاتا ہے جو آنکھوں میں لکھتے تھے کاغش پہ لکھتے تھے وہ آنکھوں پہ تیرنش ہو جائے گا جب تیرنش ہو جائیں پھر لکھنا بند کر آنکھوں میں کشش ہے کاغش سے آنکھوں نے کھیج ریا دل میں آنکھوں سے بھی جیدے کشش ہے اب آنکھوں سے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں توجہ سے پھر اگر رب رب چاہ جو آپ کاغش پہ لکھتے تھے وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھرکن تیز ہو جائے گی ٹیک 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 اس پہ ٹیک 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 ساتھ اللہ بعض دل پہ اللہ اللہ قبول کرتے ہیں بعض دل اللہ قبول کرتے ہیں کچھ بھی قبول کر لیں رات پہ سونے لگیں انگلی کو کلم خیال کر کے دل کی اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی میں نین آ جائے ایک تو بڑی پیاری نین آ جائے آدمی کی فطرت ہے رات تو سوتا ہے کچھ سوچتا ہے تب اس کو نین آ کی لیکن تو جو سوچتا ہے صبح وہ کام تو نہیں ہوتا ہے وہ تو صرف نین کے لیے سوچا تھا اگر وہ اللہ اللہ قبول کرتے ہی سو جائے تو اسی کی مستی میں سو جائے تو اس دنیا میں روزانہ سکر اگار فشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کی روزے کی حاضر دیتا ہے اتنے فشتے ہیں جو اون دفعہ ہیں کہ دوبارہ ان کو موقع نہیں ملے گا سب سے پہلے حضور پاک کی روزے کی حاضر دیتا ہے پھر ان لوگوں کو بھوٹ جائے ہیں انہوں نے اللہ کا حضور پاک سے گئے ہیں پھر وہ کیا ہے کرامن قادمین سے پوچھتا ہے اس کا آخری عمل کیا تھا جب یہ سونے لگا تھا کہ یہ عشاء کی نماز پڑھ کے سویا تھا دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اور خوش رکھے اور یہ دروشی پڑھ کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش رکھے یہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کے سویا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت خوش کرے اور یہ اللہ پڑھتے پڑھتے اس کی مسکین میں سو گیا تھا پھر وہ کہتے ہیں کاموش رہو آستہ بات کرو شاید اس کی یاد میں ایک لگی ہو کیوں کہ سوتے وقت نیت ہوتی ہے کام میں بھی وہی کوئی چھوٹا تھا اللہ پڑھتے پڑھتے سو گئے اور خان میں بھی اللہ پڑھتے صبح اٹھو حافظ جا رہے ہو کاموش رہے ہو ذکر خفی کرتے ذکر خفی آ رہے ہو ذکر قلبی آ رہے ہو جب تک دل کی دھڑکنوں سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکنوں سے شروع ہو جاتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں وضو ہو یا نہ ہو آپ دل کو پانی سے وضو کیسے دیں گے سارا دل پانی نہ پڑھیں پانی سے دل میں جائے گا تو دل کا وضو کیسے ہوا جب ہی اللہ پڑھ اس دل میں جمع ہو جائے گا پھر وہ اس دل کو دھوئے گا اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراب آندا اور وہ وضو گھڑی گھڑی نہیں کرتے ہیں زندگی میں ایک بار ہی کا بعض لوگ جلالی ہوتے ہیں بعض جمالی ہوتے ہیں اگر ذکر کے دوران تھوڑا غصہ آئے دروش ہی پڑھیں وہ اس کو فندہ دھو پھر ذکر کریں پھر اگر غصہ آتا ہے پھر دروش ہی پڑھیں پھر اس کو چھنڈا کرتا ہے کیونکہ کانون قدرت ہے گرمی کے بغیر کل چیز نہیں پکتا ہے یہ فصل ہے یہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے لیکن جب زیادہ گرمی ہوتی ہے جلے لگتی ہے اللہ تعالیٰ بارشاہ گرمی ہانڈی وہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا ہے لیکن جب جلے کے ہوتی ہے تو پانی کا چھنٹہ مارتے ہیں اور یہ سیسا یہ بھی گرمی کے بغیر نہیں پکتا جب برداشت ہی ہوتا ہے دروش ہی پڑھتے ہیں اس کو چھنڈا کر دیتا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم جب مسئیب ہوتا آتے ہیں ہم دروش ہی پڑھتے بھئی اس سے پہلی کا کرتے ہیں ان کے وقت آ رکھ اللہ علا کرتے ہیں ان کے دل حالوں اللہ علا کرتے ہیں جب ان کے دل اللہ علا کرتے ہیں کیا لاتے ہیں دنیا کا چھوڑو جنگل میں جائیں وہ دروش ہی پڑھ لیتے ہیں غصہ آتا دروش ہی پڑھ لیتے ذکر بھن 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 دروش ہی پڑھ لیتے انہوں نے ارمال ہونا آپ نے سنا ہوگا یہ کتابوں میں ضرور بزرگوں نے پڑھا ہوگا پہلے لوگ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کو بولتا ہے دیوار بنا دو شام کو بہتا گرہ دو پھر دوسرے دیوار بنا دو پھر شام کو بہتا گرہ دو ضرور صورت پڑھ لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی دی اس میں اس بھرگ کا کیا فیدہ یا اس بنانے والے کا کیا فیدہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جب روح اس کو دیوار منواتا اور گراتا اور روح اس کے دل کے پراہت بھی رکھتا جب دیکھتا کہ اس وردش سے اس کا دل درگنے شروع ہو گیا پھر کہتا ہے دیوار پچھو اس درگنے کے ساتھ اللہ اللہ ملا ہو امیر کلال احمد اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں ان کے پاس دیس پچیس آدمی جاتے ہیں کہتے ہیں چلو کو بڑی کھیلیں وہ کہتے ہیں ہم تو فیض کیلئے آئے فرماتے ہیں ہمارا فیض کا بڑی میں جس کو کھیلنا ہے کھیلیں جس کو جانا ہو جائے وہ اے دل کو بڑی کھیل رہے تھے پاہوز میں نقش بن رہے ہیں احمد اللہ توک بڑے عالم تھے وہ ان کے لئے ان کو پاس فیض کیلئے پہنگئے لوگوں نے اس سے پوچھا ہے کہاں ہیں امیر کلال انہوں نے کہا وہ کبڑی کھیل رہے ہیں انہوں نے کہا ولی تو کبڑی نہیں کیلتا خام حیث میں صبر کر کے در آگیا واپس جانے لگے زمین بھی ان کو روگ لی باہر میں وہی پاہوز کی نقش بن رہے ہیں اللہ کے ساتھ کبڑی کھیل کے اتنے ولی بنے بھئی کبڑی میں کیا راز تھا کوئی بات کو نہیں دی وہ ان کو خوب لناتے خوبہ دوڑ دیں خامتے ہی خامتے جب دل کی تکری ہو کر دی کہتے ہیں آپ کو بڑی کھل چھوڑو اب ان کے ساتھ اللہ عنہ اللہ اللہ لانے سالو لانے حابی سامن شاہ سامن شریف میں آپ جائیں تو وہاں ایک دنبال ہے ہمارے علماء کہتے ہیں یہ حرام ہیں اگر حرام ہیں تو پھر دربار والوں کی کہیں ایک حرام ہے دربار والوں کہتے ہیں صحیح ہے اس کے طریقوں کہتے ہیں رحمت آپ لوگ دمان دن مسکلندر کہتے ہیں اور دمال کرتے ہیں ناشتے ہیں دمال کرتے کرتے گھر جاتے ہیں بیوچ ہو جاتے ہیں تو ہم نے کئیوں کی زبانوں سے دمان د reminds کلندر سنا بھیوں شکی حالت میں اور کئیوں کے دلوں سے دمان دISH کلندر سنا اگر آج دمان دام مسکلندر دلوں سے ہوتی ہے اس وقت کلندر پاک اللہ ہوگروا اس وقت ان کے دلوں سے اللہ ہو ہوتی ہے یہ ایک طریقے تھے دل کی دھنکنوں کو اپارنے کے لئے اہل دل والوں کے لئے لیکن اس وقت یہ طریقے مائیو سمجھے جاتے ہیں کبڑی کلنا بھی دمحال کرنا بھی دیواریں بنانا بھی ایک اور بہترین طریقہ ہے جہاں یہ اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں اللہ گھنٹہ ڈیٹھ گھنٹہ آپ کے ضربیں لگائیں گے تو وہ پوزیر پیدا ہو رہے گی وہ جو دمحال سے ہوتے ہو رہے گی وہی آپ دل کی دھڑکنیں اوپر آئیں گی جب دل کی دھڑکنیں اوپر ہیں تو ان کے ساتھ اللہ ہم بار بار کریں گے اللہ نے چاہت جس کو چاہت اس کی دل دھڑک رہیں اللہ اللہ نہ ترکیڑ ہو جائیں گے اس کے لئے اجازت ہوتی ہے جو لوگ اجازت لینا چاہیں نہ بیعت ہے نہ نظرانہ ہے کشمت آزو بھائیں اگر تو اللہ نے شروع ہو گیا تو دعا دے دیلوں میں اگر اللہ اللہ نہ ہوا تمہارا کیا بگ رہا تم اپنے گھر بیٹھے رہے گا ہم اپنے گھر جو دو چاہت کریں اس کا سواپ تو مل جائے گا بلال علیہ السلام درہ پیشے اٹھ جائیں جو بھائی سکر لینا چاہیں تو بھائی سرکار شاہر 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 موسیقی موسیقی